اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم دنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یہ کل والے درس میں جو آیت ہم نے دیکھی تھی اسی کے آگے کا حصہ ہے اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اس کے آگے اللہ تعالی نے کہا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم دنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دیں اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی راست بازی یعنی سچ بات کہنا ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی کا ایک ذرنی اصول بیان فرما دیا کہ جو کسی انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ بات سیدھی اور صاف کہا کرو جس میں جھوٹ نہ ہو کوئی ہیچ پیچ نہ ہو ہیرہ پھیری نہ ہو کسی کی جانب داری بھی نہ ہو بات جتنی ہی ہو اتنی ہی کرو اس پر ہاشیے نہ چڑھاؤ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے نہ بولو اسی کا دوسرا نام راست بازی ہے راست بازی سے بعض دفعہ اپنی ذات کو اپنے اقربہ کو اپنے دوست و احباب کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سب کچھ برداش کرو لیکن راست بازی کا سچائی کا دامن نہ چھوڑو اس لیے کہ اس کے نتائج بڑے مفید اور دور رس ہوتے ہیں اس سے انسان کا وقار قائم ہوتا ہے عزت ہوتی ہے اس کی ساکھ بنتی ہے اور انسان کو اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ تو دنیاوی فوائد ہے اخراوی فوائد اور روحانی فوائد جو اسے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں اگر آپ سج بولیں گے اچھائی کا ساتھ دیں گے سچائی کا ساتھ دیں گے حق کا ساتھ دیں گے آپ کے اعمال خود بخود جو ہے درست ہوتے چلے جائیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے فرض ادا کرنے کے بعد سنتوں کے لیے فرض اور سنت کے درمیان میں فصل کرنا یا تو بات کے ذریعے سے یا جگہ بدل کر کے یہ بھی بہتر اور اچھا عمل ہے اور سنت ہے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک حجرے میں ایک کمرے میں نماز ادا کر رہا تھا جمعہ کی نماز ادا کر رہا تھا پھر میں نے فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا شروع کر دی اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس وقت تک نوافل شروع نہ کرو جب تک کہ تم کوئی گفتگو نہ کر لو یا باہر نہ نکل جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ نماز کے ساتھ کسی دوسری نماز کو نہ ملایا جائے ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز کو نہ ملایا جائے حتیٰ کہ ہم بات کر لیں یا باہر چلے جائیں امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے زمین میں فرماتے ہیں کہ شافعی فقہہ کرام کے موقف کی دلیل ملتی ہے کہ سننے موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو جو بھی نوافل ہو ان کی ادائیگی کے لیے فرض نماز کی جگہ سے ہڑ جانا چاہیے اور یہی افضل ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان گھر جا کر کے ادا کرے لیکن کم اس کم اگر مسجد میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہ نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ آدمی اس جگہ کو چھوڑ دے اپنی جگہ کو تبدیل کر لے اور تبدیل کر کے نماز ادا کریں ایک اور روایت جو سنا نبی دعود اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو وہ آگے پیچھے یا دائے بائے ہٹ جانے سے آجیس ہو جاتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد جب نفل نماز شروع کرتا ہے تو فرض نماز جس جگہ پر اس نے پڑی ہے اس جگہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا اس حدیث کو علمہ البانی نے صحیح کہا ہے شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ فرائز اور نوافل چاہے جمعہ کے ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہو فرائز اور نوافل کے درمیان میں فاصلہ ڈالنا چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ آپ درمیان میں گفتگو کر لیں یا کھڑے ہو کر کے فاصلہ نہ کر لیا جائے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی فرض نماز جہاں ادا کر رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے وہ دوسری جگہ پر چلے جائے اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ فرض اور نفل کے درمیان میں فرق ہو جائے گا یعنی فرض نماز جہاں انسان پڑھ رہا ہے اسی کے بعد فوراں نفل نماز پڑھنا شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آئے گا فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے لہذا یہ فاصلہ یہ گفتگو کرنا بات کرنا یا پھر جگہ کو تبدیل کر لینا یہ دونوں کے درمیان میں فرق کرے گا فرض نماز اور نفل نماز کے درمیان میں اور دوسرا فائدہ جو محدثین نے اس کا بیان کیا ہے وہ یہ کہ سجدے کی جگہ انسان کی زادہ ہو جائے گی اور وہ سجدے کی جگہیں اس کے لئے کل قیامت کیلئے اللہ کے پاس گواہی دیں گی اگر آپ نے فرض ادھر ادا کی ہے سنت ادھر ادا کی ہے تو یہ دو جگہ آپ نے جو سجدے کیے ہیں وہ دو جگہ آپ کی سجدوں کی بڑھ گئی ہے اور کل قیامت کے دن یہ سجدے کی جگہیں بھی اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دیں گی لہذا انسان کے لئے سجدے کی جگہ زادہ ہو جائے گی اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جو سنتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیں ان پر ضرور بھی ضرور عمل کریں کیونکہ یہ دن اور رات میں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے ہر انسان کچھ پڑے نہ پڑے دن میں پانچ وقت کی نماز ضرور بھی ضرور پڑھتا ہے تو کم سے کم پانچ وقت میں تو بھی اس پر عمل ہو جائے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں ناظرین آپ سے ایک گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ